اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ فلان درد کے بعد نہ جانا آدم علیہ السلام بھول گئے شیطان نے اس غفلت کا فائدہ اٹھایا اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس دنیا کے اندر بھیج دیا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہترین تعلیمات سے نوازات تعلیمات دی وہیں پر ہمیں آگاہ کیا کہ ہمارا ایک حقیقی دشمن بھی ہے ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں خراب کرنے کے پیچھے لگا ہوا اللہ سے دور کرنے کے پیچھے لگا ہوا جنہ سے محروم کرنے کے پیچھے لگا ہوا یہ ایسا حقیقی دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کبھی دوستی نہ کرنا سور فاتر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُن یہ جو شیطان ہے نا یہ تو تمہارا جو کھلا دشمن ہے فَاتَّقِزُوهُ عَدُوَا تم اس کو دوست نہ بنانا بلکہ دشمن بنائے رکھنا اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ اَصْحَابِ السَّعِيرُ اللہ نے کہا کہ شیطان ہمارا حقیقی دشمن کیوں ہے یہ شیطان حقیقی دشمن کیوں ہے ہمارا کیونکہ شیطان بلاتا ہے اور اس کی فوجیں بلاتی ہیں حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ اصْحَابِ السَّعِيرُ تاکہ تمام اہلِ ایمان مومنین جہنمی بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے سور فاتر اس آیت میں شیطان کا ایک کام بتایا شیطان کی جو ہے ایک حرکت یہ بتائی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جہنمی بن جائے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے اللہ اور شیطان کے درمیان کے مقالبے کو اللہ نے بیان فرمایا اللہ نے کہا سور بقالہ کی ابتدائی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام پرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کے لئے عباب استقبر وَقَانَ مِنِ الْكَافِرِينَ اللہ نے دوسری طرح کہا کہ شیطان نے انکار کر دیا تقبر کی راہ اختیار کی کئی سوری میں اللہ نے کہا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا شیطان پوچھنے لگا اے اللہ کیا میں اس کو سجدہ کرو جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تُو جہے مردود نکل دے یہاں سے شیطان نے کہا اَنْزِرْنِي الَا يَوْمِ بَعْسُونَ شیطان نے کہا اے اللہ تُو مجھے قیامت کے دن تک تُو مجھے محلت دے اللہ نے کہا چاہ تُو جہے محلت ہے تو شیطان نے کہا میں انسان کے آگے سے آنگا سُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْبِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شِمَالِهِمْ اللہ سے اس نے کہنے لگا اے اللہ میں سامنے سے آگے انسانوں کو گمراہ کروں گا پیجے سے آگے گمراہ کروں گا دائیں سے آنگا بائیں سے آنگا تو سبحان اللہ آپ غور کر کے دیکھیں شیطان جب دنیا میں آیا نہ اللہ کا نافرمانی کر کے اس نے وعدہ کر کے آیا انسانوں کو گمراہ کرنے والا ہوں برباد کرنے والا ہوں بہکانے والا ہوں اور انہیں فاسنے والا ہوں اللہ نے کیا کہا جس کو بہکانے بہکا لے سمجھے میرے مخلص بندوں پر تیرے کوئی چال نہیں چلے گا میرے مخلص بندوں پر تیری کوئی چال نہیں چلے گی اللہ تعالی نے بھیج دیا تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی نصیحت کیا ہے کہ شیطان کو جو ہے شیطان سمجھے شیطان کو دشمن سمجھے اور اس کے کسی بھی طرح کے بہکابے میں نہ آ جائے قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں گے شیطان کے بہت سالی چالے ہیں بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ایک ایک طریقہ کچھ طریقے بتاتا ہوں کل جائزہ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ طریقہ خود ہم اس جال میں فسے ہوئے ہوں اور شیطان کو جی خوش کرنے میں لگے ہوئے جی کہ وہ چاہتا ہے کہ شیطان ہم سب جی جہنمی بن جائے توزباللہ من ذالک اللہ ہم سب کی افاظت پرمائے چلی شیطان کے سب سے جو پہلی چال یہ ہے یا پہلا طریقہ یہ ہے وسوسے ڈالنا وسوسہ کا معنی کیا ہے دل کے اندر خیالات کو پیدا کرنا دل کے اندر باتوں کو ڈالنا جو بات آپ سوچتے نہیں ہیں جو بات آپ کے دماغ میں نہیں ہوتی جو بات آپ ارادہ نہیں کرتے ایسی ایسی باتوں کو ڈالنا پھر آن جو شیطان جو آدم کے پاس گئے قرآن کہتا ہے سورہ آراب کے آیتیں فوسوسہ الیہ الشیطان شیطان چھپکے سے گئے آدم کے پاس دل میں بات ڈالا کیا ڈالا اس نے کہا کہ کہا کہ اے آدم میں تجھے ایسا درق نہ بتاؤں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا اور جو ملک اللہ اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی قتم ہونے والا نہیں لالج دلائے شیطان نہیں تو سب سے جو پہلے چالے شیطان کی اکثر وسوسے ڈالتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ اکرام آئے یہ حدیث کے مطابق اور ایک حدیث کے مطابق ایک صحابی آئے اور آکر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں دل میں ایسی آتی ہیں زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ میں کوئلہ بن جاؤں تو اللہ کے رسول نے کچھ ایسی باتیں تمہارے پاس آتی ہیں اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی اللہ کی تاریب بیان کی اللہ کی تاریب بیان کی اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان کے چالوں سے تجھے بچا لیا مطلب کیا ہے شیطان ایسے ایسی باتیں ڈال دیتا کہ ایمان سے نکال دیتا ایک دوسری حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کیا کرتا دل میں خیال لاتا کہ تجھے کس نے پیدا کیا تیرے ابو نے تیرے ابو کس نے پیدا کیا فلان نے تو فلان کس نے پیدا کیا اللہ نے اللہ کو کس نے پیدا کیا اس طریقے سے مختلف وسوسے قیالات سوالات ڈال کر انسان کو آخری سے گمراہ کر دیتا تو پہلے جو نصیحت کیا ہے وسوسوں پر قابو پائے بری باتیں آ رہی ہیں بری خیالات آ رہے ہیں اپنے آپ کو چینج کریں انشاءاللہ جو طریقہ بتایا جائے گا آپ کو شیطان سے بچنے کے ان طریقوں کو اپنا یہ پہلا طریقہ شیطان کا وسوسے ڈالنا بری بری خیالات کجھے دلوں میں ڈالنا گناہ کے طرف جو ہے آمادہ کرنا ادھر ادھر کی باتیں ڈال کر آپ کو جو کنفیزن پیدا کرنا آپ کے ایمان میں آپ کے اچھے کام میں نماز میں عبادات میں بندگی میں یہ پہلا کام شیطان کا جو ہمیشہ شیطان کرتے آتے رہتا دوسری بات شیطان کے جو دوسرا کام یہ ہے اکثر یہ کیا کرتا ہے معلوم بری آپ لوگوں کے دلوں کے اندر دشمنی ڈال دیتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ادھاوت کو ڈال دے آج مسلمانوں کے جتنے لڑائیاں دیکھ رہے آپ اس کا ماشرمین کون ہے ایکشن پلان کس نے بنایا اور اس کے ایسیوٹ کون کر رہا ہے یہ پورے شیطان اور شیطان کے چیلے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اہل ایمان کے درمیان نمازیوں کے درمیان بعض مرتبہ علماء اکرام کے درمیان جھگڑے پسادات دشمنی اختلافات کو ڈال رہا سمجھ جائے آپ وَيُجَعَدِلُونَكُمْ الْقُلَانُ کہتا اللہ تعالیٰ نے سمجھ جائے آپ شیطان جی تمہارے درمیان جھگڑا ڈالنا چاہتا دشمنی ڈالنا چاہتا تو کبھی بھی ایسی بات آ جائیں کیسے ڈالتا ہے غیبت کے ذریعے سے ڈالتا ہے ادھر ادھر کی باتیں چوہلی کے ذریعے سے ڈالتا اسی طریقے سے مریعہ بیجا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی کر کے ڈالتا بہت سارے طریقے اس کو لیکن ہم ہوشار رہنا چاہیے ایمان والوں کے دلوں ایمان والوں کے لئے کہ کوئی بھی ایسی بات آ جائے اپنے پٹری سے نہ ہوترے اپنے آپے سے باہر نہ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائے شیطان کے چال والی بیان فرمائے شیطان کیا کرتا ہے معلوم روزانہ صبح میں اور شام میں اس کی مجلس لگتی ہے اس کا کام فرس ہوتا ہے ابلیس کیا اپنے چیلوں کے ساتھ سمندر کے کنارے کسی آوٹر میں سب جمع ہوتے ہیں مجھتا ہے تو نے کیا کیا کوئی کہتا ہے میں نے نماز سے دور کر دیا تو کیا کام کیا تو نے کچھ نہیں کیا تو نے کیا کام کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے فلان جے کر دیا کہ شیطان کہتا ہے ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا 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 آخر میں ایک چھوٹا سا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے تو نے کیا کیا تو وہ چھوٹا شیطان کہتا ہے میں میاں بی بی کے درمیان دوستوں کے درمیان لڑائی ڈال دیا جھگڑا ڈال دیا جدائی ڈال دیا وہ شاباشی دیتا اپنے خریب بٹھا لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ نکتہ بیان فرمایا کہ کچھ شیاطین کا کامی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈالتے ہیں اختلافات ڈالتے ہیں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں ان ناراضگیاں ڈالتے ہیں ان کا کامی ہوئی تو لہٰذا یہ دوسری چالے شیطان کی کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کے بارے میں ہوں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمری کذبا ایو حدیث بھی کلی معسمیاں سنیں سنیں باتوں پر یقین کرنا سنانا یہ کیا ہے جھوٹ کے برابر جھوٹے ہیں تو یہ پیاری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمال بیان فرمائی تو آج سے آپ کو کرنا کیا ہے کوئی بھی دشمنی کی بات کر رہا کوئی آکے کہہ رہا آپ سے کہ بھائی فلان صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے تو آپ یقین مت کریں وہ شیطان ہے سلمی شیطان کیا کرتا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ٹھیک ہے وہ وسوسہ لے کر وہ آیا ہمارے پاس تاکہ ہم وہاں جھگڑا کریں دونوں دونوں ناراض ہو جائیں یہی چاہتا ہے شیطان لہٰذا اس کا کبھی موقع نہ دے کہ اپنے جہل ایمان والوں کے دلوں میں اپنے لیکی نہ رکھیں بغض رکھیں آدعوت رکھیں دشمنی کریں جھگڑا پالیں یہ تمام باتیں شیطان کے چالوں میں سے ایک بہترین چالیں چلیے تیسری بات شیطان کا جو ہے کام کرنے کا جو طریقہ ہے mood of activities اس کے جو activities ہیں شیطان کے جو طریقے ہیں ایک تیسرا طریقہ کیا ہے معلوم تیسرا طریقہ یہ ہے مرحب ڈرانا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفخشہ قرآن کہتا آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں مجید کے لئے پیسہ دینا چاہ رہے ہیں مدحسے کے لئے پیسہ دینا چاہ رہے ہیں کسی غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی اچھے کام میں اقاس طرقہ فینانس میں بتا رہا ہوں مال خرش کرنے کی طرقہ صلی اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بنیس سورہ بخرائے کے آیت تھے اللہ نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر شیطان ہمیشہ تمہیں دراتا وعدہ کرتا ہے ہمیشہ ڈر آتا ہے تمہیں یہ شیطان کی چار کبھی بھی آپ دیکھیں سو روپے لیں سو روپے آدمی کچھ بھی کچھا کر دیتا ادھر ادھر بچوں کے لئے ہزار روپے کھلونا لالیا ہزار روپے کھلونا میں یہاں بچوں کے لئے لالیا اس وقت کوئی بات آپ کے دل میں نہیں آئے کوئی ڈر نہیں آیا کوئی خوف نہیں آیا وہی سو روپے یا ہزار روپے پانچ سو مسجد کرے دینا چاہ رہے کسی غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ادھر بی بی ٹوکتی ہے ادھر کوئی اور بات آتی ہے کوئی اور بات ہمارے دلوں میں جو گش کرتی ہے اتی جلدی کان سے آگئی یہ شیطان ہے یعنی دکم الفقر جو دین کے کام میں کچھ کرنے پر شیطان ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤگے تم جو بگڑ جاؤگے تم کنگال ہو جاؤگے تم مفلز بن جاؤگے ایسے ڈراتا ہے تو لہٰذا کبھی اس کے وسوسے پہ نہیں آنا اعوذ باللہ پڑھ لے آپ لا حلو لا قوت بللہ باللہ پڑھ لے آپ تو آپ کا یہ وسوسہ یہ ڈر آٹومنٹیکلی چلے جائے گا تو شیطان کے ایک چوتہ کام بھی ہیں جو ہمیشہ لوگوں کے درمیان کیا کرتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر ہمیشہ بری باتوں کا حکم دیتا ہے گناہ کرنے پر اللہ کے نافرمانی پر اسی طریقے سے حرام کاموں میں ملوث ہونے پر غلط چیزوں کو دیکھنے پر ٹھیک ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ جو بھی فحض چیزیں ہیں غلط چیزیں ہیں گندی چیزیں ہیں بری چیزیں اسی کی طرف آمدہ کرتا ہے آپ کا موبیل غلط چیزیں آ رہے ہیں تو سمجھیں شیطان آپ کو لگا کے رکھا ہے اسی کام کے اندر جی ایسی بہت سارے ڈسٹرکشن ہیں آپ کے لیے جہاں آپ بہک سکتے ہیں گمراہ ہو سکتے ہیں ان تمام کے پیچھے شیطان کا کارنمہ موجود رہتا ہے تو یہ چوتھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا وعدہ کرتا جھوٹے وعدے کرتا مہتاجی کا ڈرڈراتا اور اسی طریقے سے برے کاموں کی جہیں برے کاموں کی طرف تمہیں آمادہ کرتا ہے برے کاموں کی طرف تمہیں جے اُبھارتا اسی طریقے سے شیطان کے جو کاموں میں سے ایک اہم کام کیا ہے یہ آپ بھولا دینا بھول تحری کر دینا غفلت میں ڈال دینا آپ بولتے ہیں بھول سو روپے دینے تھا اس کو بھول گئے بلتے ہیں آپ مجھے نماز پڑھنے تھا بھول گئے بلتے ہیں کوئی بھی ایک کام اچھے کام عبادات کے اندر آپ کو یہ کچھ وقت آپ بھول کے شکار ہو جاتے ہیں یہ بھول کیا ہے یہ یہ شیطان کا حصہ ہے سورہ عراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْا عِدْنَا إِلَىٰ آدَم فَنَسِيَا کہا کہ ہم نے احد لیا تا آدم علیہ السلام سے کہ شیطان کے چال میں نہیں آنا فَنَسِيَا وہ بھول گئے شیطان بھولیا دیا جا کر تو یہ جو غفلت ہے یہ جو غفلت ہے ہر کام کے اندر میں بھول گیا میرے بات ذہن سے نکل گئی یہ تمام باتیں سمجھ جائے آپ شیطان کے دانے ہیں جس کے ذریعے سے وہ شکار کرتا جس کے ذریعے سے ہمیں پگڑتا جس کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا برباد کرنا چاہتا تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے رمضان خریب آ رہا انشاءاللہ اور اب ہم اپنے زندگی کے جائزہ لیں کہ کوسے کوسے شیطان کے پیترے شیطان کے جال ہر جس میں ہم پسے ہوئے ہیں مسار کے طاو پر کیا وسوسے بہت آ رہے ہیں اگر آ رہے تو ہم نے کیا علاج کیا ہے اس شیطانی وسوسوں کا کیا ہم لوگوں کے درمیان اختلافات ڈالنے والے کام میں لگے ہوئے ہیں شیطان کے جو نمائندے بن کر تو سمجھ جائیے آپ اس سے ہم کو نکلنا ہے تاکہ یہ شیطان کے جال میں نہ پسے ہم اسی طریقے سے میں نے بتایا آپ کو بھول کا شکار ہونا تو یہ بھی شیطان کا جائے چاہ لیں اسی طریقے سے ہم نے آپ کو یہ بات جائے بتانے کے کوشش کی کہ برے کاموں کے آمدہ یہ موبائل یہ میرے آئیڈ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں یہ گروپ جس میں بہت ساری غلط سارت باتیں آ رہے ہیں آپ کو گناہ کی طرف اللہ کے نافرمانے کی طرف آمدہ کیا جا رہا ہے یہ سب شیطان کے چالے ہیں اللہ نے کہا انہا شیطان لکم عدوون یہ اور اس کے چیلے شیطان اور شیطان کے چیلے یہ سب ہمیں دہنمی بنانا چاہتے ہیں ہم سب کجھے جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں لہذا چند ہم چالے تھے انشاءاللہ دوسرے خدبے کے اندر شیطان سے بچنے کے کیا کیا طریقیں اللہ کے رسول صاحب میں بھی بتایا ہے کچھ باتیں بطور یادیں انشاءاللہ رکھوں گا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے سننے والا ہم تمام اللہ تعالیٰ شیطان کے چالوں سے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ہم شیطان اور شیطان کے چالوں سے بچنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے حمالے بیان فرمائے ایک طریقہ یہ ہے ایک عمل یہ ہے شیطان سے بچنے کا کہ ہم تعوض کا احتمام کریں عوض باللہ پڑھیں بڑی پیاری حدیث ہے ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن عبیل آس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میرے اور میرے نماز کے درمان آکے بیٹھ گیا میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں سوری فاتحہ پڑھنا چاہ رہا ہوں زم سوری پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن پڑھنے نہیں دینا شیطان ٹھیک ہے میرے اور میرے نماز کے درمان آکے بیٹھ گئے بتایا نا وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ازاکہ شیطان یہ شیطان ہے اس کا نام ہے خنزب اس شیطان کا نام جس کا کامی کیا ہے نماز میں وسوسے ڈال کر نماز میں ہم کو غافل کر کے اللہ سے دور کرنا اس کا کامی بھی تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہیں احساس ہو رہا کہ مرحب پڑھنا چاہ رہے نہیں پڑھنے دیرہا آپ کی توجہ نماز میں نہیں آ رہی ہے آپ وسوسوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں جب تم اس کا احساس کرو دیکھا کہ اگر فتح عوض باللہ مرحب تم جی عوض باللہ پڑھو اپنے جہے لیفٹ سیٹ جیے تھوک دو باللہ کے نماز کے حالت میں مرحب تھوک دو باللہ کے رسول صلی اللہ تو اس سے معلوم ہوا کہ عوض باللہ پڑھنے سے شیطان کے وسوسے خاص طور نماز میں جو شیطانی باتیں آتے جو خیالات آتے اس سے ہماری نجات مل سکتی ہے یہ پہلا طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا اسی طریقے سے دوسرا طریقہ کیا ہے اڑتے بیٹھتے وقت گھر میں جاتے وقت آتے وقت ان تمام کام میں بسم اللہ کا احتمام کرنا بسم اللہ کا احتمام کرنا بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کا سنوہ نے فرمایا جب ایک آدمی گھر میں داقل ہوتے وقت اور جہے گھر میں داقل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھا ٹھیک ہے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھا تو شیطان کیا کہتے ہیں معلوم شیطان کہتے ہیں آج اس گھر میں ہمارے لئے رات کا کھانا ہے اور رات گزارنے کا جو ہی جگہ ہے جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے گھر میں آتے جاتے وقت اور کھانا کھاتے لوگ بسم اللہ کے احتمام نہیں کرتے شیعاتین کہتے ہیں آج ہمارے لئے اس گھر میں کھانا بھی ہے اور اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ بھی ہے تو سبحان اللہ یہ جو بسم اللہ اللہ عیسوس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی برتا ہو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جاتے تھے رات میں سوتے ہوگے بتا رہو میں آپ کو رات میں سوتے ہوگے اللہ کے حسوس آسم جب اللہ کے حسوس آسم دروازہ بند کرتے تو بسم اللہ پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ کا احتمام کرنا یہ علامت اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں گے جب آپ اللہ کی مدد مانگیں گے شیطان کا کوئی راستہ نہیں ہوگا جہاں اللہ کی مدد اللہ کا نام لے کر میں کام کرتے ہیں کیا مطلب اللہ کی مدد اللہ کا نام لے کر آپ کام کر رہے ہیں تو شیطان کیوں آگا ہمارے زندگی میں تو ہر کام میں بسم اللہ کا احتمام کرنے کے ضرورت ہے اسی طریقے سے اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ بی بی کے رشتے کے تعلق سے بھی بجے اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کوئی اپنی ضرورت کو پورا کرے شیطان اس کو نقصان نہیں پورچا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی ہے تو یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا احتمام کرنا کھاتے باق پیتے باق بسم اللہ اتوکلتو علاللہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ بلجناب علالہ کتنی دعائیں جو بسم اللہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمالے بیان فرمایا تمام دعائیں کیا ہیں ہمارے لئے شیطان سے بچنے کا شیطان چالوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ اسی طریقے سے تیسرا طریقہ یہ ہے جماعت کے ساتھ رہنا مسلم نیک لوگوں کے ساتھ رہنا جب آپ الگ ہو جائیں گے تنہا ہو جائیں گے بہت سارے شیاطین ہیں جو آپ کو ہڑپ کر کے لے چلے جائیں گے تو نمازیوں کے ساتھ رہیں بڑی حدیث وصول لیں آپ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سن ابو دردہ فرماتے ہیں تین آدمی اگر ہوں ٹھیک ہے نا اور وہ نماز قام نہیں کرتے تو میں شیطان کیا کرتا ہے سمجھے ان سب کو اچھک لیتا سب غائب ہو جاتے فَعَلَيْكُمْ بِلْجَمْعَ اللہ کے سور نے کہا کہ تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑھ کے رہو تو یہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑھ کے رہنا یہ علامت شیطان سے کوئی بھی ہم غلطی کر رہے کوئی بھی ہم کو سمجھا دے گا ہم الگ تلق رہیں گے غلطی کریں گے غلطی بھی غلطی ہوتی رہے گی نتیجہ کیا ہو جائے گا ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے اور شیطان سے قریب ہو جائیں گے اسی طریقے سے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کی سجدے تلاوت کا احتمام کرنا قرآن مجید پڑھتے ہیں کئی سورتوں میں جیسے آیت سجدہ سجدے والی آیت آتے ہیں یہ سجدہ والی آیت کی تعلق سے خاص طور پر بڑی پیاری بات نبی کریم صاحب بیان فرمائے دے کہ بڑی اہم حدیثیں اللہ کے سلسل ہم فرماتے ہیں کہ اذا قرآ ابن آدم جب ابن آدم ہے نا سجدہ والی آیت پڑھتا فسجدہ اور سجدہ کرتا سوری علق میں آیت ہے علق کی آخری آیت پڑھے ٹھیک ہے سجدہ کی شیطان کیا کرتا معلوم تنہا ہو جاتا اللہ کے سلسل شیطان شیطان تنہا ہوتا یبکی روتا ہے اور کہتا ہے یا ویلہ کہ میرے آپ کاش میں اپنی دکھ کو بیان کرتا ہے کہتا ہے اللہ تعالی نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور میں نے انکار کیا اور میرے لئے آگ بیٹھ کر روتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی بیان فرمایا تو آپ سجدہ کریں گے تو سجدہ کرنا نماز کی شکل میں ہو یہاں تجھے سجدہ تلاوت کی بات ہے خاص طور پر یہ شیطان کو تکلیف دینے والا عمل قرآن پڑھیں گے آیت سجدہ پڑھیں گے سجدہ کریں گے اگر آپ تو یہ علامت ہے شیطان کو یہ تکلیف دینے والی بات اللہ نے آدم کو حکم دیا آدم نے سجدہ کی ان کے لئے جنت اور مجھے حکم دیا میں نے نا فرمانی کہ میلے نا آگ اس طریقے سے شیطان روتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہے بیان فرمائی اسی طریقے سے ایک آخری عمل جو شیطان سے بچنے کے لئے بہت ہی مفید کیا ہے خرآن مجید کی تلاوت کرنا قاسب سور بقرہ کی تلاوت کرنا سور آل امران کی تلاوت کرنا گھروں کے اندر یہ شیطان سے بچنے کا بڑا اور پیارا نسخہ دیکھیں بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حضرت فرماتے اللہ کا صلح نے فرمایا لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابِر اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ کہا کہ شیطان ان گھروں سے بھاگ جاتا ہے جہاں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی سبحان اللہ تو تلاوت کا احتمام کریں یہ کچھ اہم طریقے اور بھی آیت الکرسی کا ذکر آیا اور ایک اسی طریقے سے روزانہ صبح میں سو مرتبہ اگر جللہ لَا إِلَّا اللَّهُ عَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ لَلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنِ قَدِرِ یہ ذکر کریں سو مرتبہ صبح میں شام تک شیطان کے اثرات نہیں ہوں گے اور جہے شام میں پڑھ لے صبح تک اس کے اثرات نہیں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر بیان فرمایا آیت الکرسی کا ذکر آیا کوئی اسی طریقے سے معاوض جاتا ہے قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْعَوذ بِرَبِّ الْنَّاسِ یہ دو صورتیں شیطان سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سے زیادہ طریقے اور احکامات بیان فرمائے جس کے ذریعے سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں یہ بتانے کا مقصد کے اصل میں ہم شیطان سے دوستی کر بیٹھے ہیں کیسے بہت ساری چیزیں پانچ باتیں میں نے بتایا آپ دیکھیں روز آنا ہے پانچ باتیں جو شیطان ہمیں عموماً بھیکاتا ہے کتنی مرتبہ ہم جاتے آتے ہیں جاتے آتے ہیں مرے آپ وسوسہ آتا ہے احتمام نہیں کرتے ہم دشمنی کو عام کرنے والے کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنے احتمام نہیں کرتے شیطان کو شیطان بنائے رکھے شیطان کا معنی کیا ہے نافرمان سرکش کو شیطان بولتا ہے اور بھی زبان کے اندر یہ نافرمان تھے اسے سجدہ نہیں کس نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کس نے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا بھی اس کے لئے تو لہٰذا ہم کو کرنا کیا ہے اپنے آپ کو سیف رکھنا اپنے ایمان کو بچائے رکھنا اپنے عمل کو بچائے رکھنا یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب موت قریب آ جاتے ہیں شیاطین آتے ہیں قریب میں شیطان آتا ہے ہمارے پاس مرنے والے کے پاس آ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو گمراہ بھی کر دیتا لہٰذا خوش چوکن نہ رہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا ایمان والو شیطان کے چالو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو شیطان تمہارا حقیقی دشمن ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیقین آیت فرمائے شیطان سم سب کی فازت فرمائے ربنا تینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرتی حسنہ وقناہ دابا نار ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفلنا مترحمنا لنکونا من القاسرین